میں ہوں علی ریزا اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل برین اکیڈمی تو جی ہاں بالکل سٹونٹس ابھی میں نے لی کافی زیادہ بچوں کے مجھے کمنٹ آ رہے ہیں ریزلٹ کے بارے میں سارا ریزلٹ کب آئے گا تو آج کی ویڈیو آپ تمام در سٹونٹس کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور ریزلٹ کے اوپر اس ویڈیو کے اندر آپ کو تفصیل سے بتایا جائے گا ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے ابھی عکومت کی طرف سے اور یونیورسٹی کے طرف سے جو نونسمنٹ ہو یہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتا دیا جائے گا ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے میں بھی ویڈیو دو سے چار منٹ کی بان جائے تو ویڈیو کو مزید آگے پڑھانے سے پہلے ویڈیو کو ایک چھوٹا سا لائک ضرور کر دیجئے گا اور چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر کے ساتھ کھڑی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نیکسٹ میں کوئی ویڈیو کوئی لیکچر کوئی انفرمیشن کوئی گیس پیپر وغیرہ اپلڈ کروں تو اس ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تمام تار سٹونٹس تک ایزیلی پہنچ سکے تمام تار لیولز تمام تار کلاسز کے بچوں کو بتاؤں گا اس ویڈیو کے اندر تاکہ آپ کو نیکسٹ کبھی کسی سے پوچھنا نہ پڑے میٹرک سے لے کر ایم میں تاکہ تمام تار بچوں کو بتاؤں گا جن بچوں کے اوپن ٹائپس بک سے ایزیم ہوئے تھے ان بچوں کو بھی بتاؤں گا اور اس کے بعد میٹرک ایف اے آئی کوم بی اے بی کوم بی ایڈ تمام تار کلاسز کے بچوں جو مجھے کمنٹ کر رہے ہیں اور کچھ بچوں کہنا ہے کہ سر زیلٹ کارڈ ابھی تک ہمارے گھر نہیں آیا تو اس کے بارے میں بھی اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا جائے گا اور کچھ بچوں کہنا ہے سر ابھی تک زیلٹ جو ہے ہمارا ایشو نہیں ہوا ویب سائٹ کے اوپر تو ان بچوں کو بھی اسی ویڈیو کے اندر بتانے لگا ہوں تو نمبر وان پر میں آپ کو بتا دوں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ ایف اے آئی کوم بی اے بی کوم مجھے والے جو طلبہ طلبات ہیں ان بچوں کو یونیورسٹی نے پرموٹ کر دیا تھا اور ان بچوں کا رزیلٹ یونیورسٹی نے کچھ دنوں کے بعد اپلوڈ کیا تھا اور ویڈیو میں نے پروائیڈ کی تھی آپ کو ایک ویڈیو میسے دیا تھا جس سے آپ نے اپنا رزیلٹ چیک کر لیا تھا اب یہ پروبرم تو بچوں کی سول ہوگی جی ہاں بالکل ہم نے رزیلٹ چیک کر لیا اب بچوں کا کہنا ہے کہ سر ہمارے گھر رزیلٹ نہیں آیا کیا آئے گا نہیں آئے گا جن کسی کا فارس میسٹر ہے سیکنڈ ہے تھارڈ ہے وہ بچے یہی کوئیسن کر رہے ہیں اور جن بچے کا لاس میسٹر ہے اس کا تھوڑا سا اور طرح کا سوال ہے وہ کہتے کہ سر ابھی رزیلٹ کار نہیں آئے گا تو میں نیکسٹ کلاس میں اڈمیشن کیسے لوں گا تو اس کے لئے مجھے اپلائی کرنا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا باقی دیگر کلاس کے بچے جو ہے ان کے انٹرم ایسیسمنٹ ایگزام ہوئے تھے وہ بھی رزیلٹ کے بارے میں مجھ سے یہی کوئیسن کر رہے ہیں تو بچوں آپ کو بتا دوں اگر آپ کا فارسٹ ہے سیکنڈ ہے تھارڈ سمیسٹر ہے بی اے تک بچوں کا تو آپ تمام طور بچوں کو سمیسٹر وائز یونیورسٹی اگر آپ کی سپلی آئے فیل ہو اللہ نہ کرے ایسا ہو اگر ایسا بھی ہو تو پھر بھی یونیورسٹی آپ کے ایڈریس پر آپ کا رزیلٹ کارڈ پیجتی ہے پنچاتی ہے اور اگر ابھی تک آپ کو رزیلٹ کارڈ نہیں ملا پوسٹ آفیس جلدی سے پتہ کروائیں اور ہو سکتا ہے وہاں آیا ہو اور آپ کو نہ ملا ہو نمبر ٹو پر اور جن کا لاسٹ میسٹر تھا وہ بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک سر ہمیں رزیلٹ کارڈ نہیں ملا اور نیکسٹ کلاس میں ہم کیسے آپ انٹرنیٹ سے رزیلٹ کارڈ اپنا ڈاللڈ کار کے اپنا آگے علامہ کے لپن یونیورسٹی میں ہی اڈمیشن لے سکتے ہیں ماسٹر میں جی ہاں بلکل اور 2021 میں ماسٹر کے لیے کچھ اپ ڈیٹس آ رہی ہیں وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتا دوں گا باقی آپ نے ڈگری کے لیے اپلائے کرنا ہوتا ہے وہ کیسے کرنا ہے جب آپ کا پرویزنل سیٹیفکیٹ آ جائے تو اس کے لیے اپلائے کے لیے کیا کیا ریکائرمنٹ ہے وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتا دوں گا اگر آپ کے اس ٹوپک کی اوپر کمنٹ آئے تو اب باقی انٹرم اسیسمنٹ جن بچوں کے امتیانات تھے پرچی جن بچوں نے دیئے تھے اب ان کے ریزلٹ کارڈ کب تک آ جائیں گے تو آپ کو بتا دوں کہ بیٹا آپ سب کو مبارک کو کنگریشلیشن تمام طور سوئنٹس کو بی ایڈ اور پروگرام جو ہے ان کا یونیورسٹی نے ریزلٹ آنونس کر دیا اور ماسٹر لیو بچوں کے بھی ریزلٹ آ چکے ہیں اگر ابھی تک آپ نے ریزلٹ چیک نہیں کیے تو آپ سیمپل آپ کو ایک ایزی میتھرڈ آپ کو بتاتا ہوں گوگل کے اوپر جا کر ویڈاوٹ سپیس آپ نے سپیس نہیں دینی اے آئی 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 آئیو برین اکیڈمی ڈوٹ کوم ایسا آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد آپ کو ایک فائل ملے گی اگزیم ریزلٹ والی اگزیم ریزلٹ والی آپ نے اس کے اوپر کلک کر کے نیچے ریزلٹ بتایا گیا ہوگا پرویزنل سیٹیفکیٹ اور اس کے بعد آٹم 2019 کا انکوائری سمیسٹر وائز الگ الگ آپ نے سب سے اوپر والے لنک کے اوپر کلک کر کے رو لنبر لکھ کر آپ نے اپنا ریزلٹ کر لینا ہے چیک اور اگر پرویزنل لاس سمیسٹر ہے تو آپ نے اپنا پرویزنل سیٹیفکیٹ چیک کرنا ہے تو آپ جب لاس سمیسٹر کا ریزلٹ آ جاتا ہے تو اس کے پندرہ بیس دن کے بعد آپ کا پرویزنل سیٹیفکیٹ بھی وہاں پر شو ہو جاتا ہے لنک میں نے سب کے سب وہاں پہ دے رکھے ہیں ویب سائٹ کرنے میں نے آپ کو بتا دیا ہے ابھی جائیں گوگل کے اوپر اور ویب سائٹ کریں سرٹ اور وہاں سے اپنا ریزلٹ چیک کر لیں اور اگر کوئی مسئلہ آتا ہے کوئی پرویلم ہے کوئی سپلی بغیرہ کوئی ایشو ہے تو آپ مجھے کمنٹ کیجئے گا انشاءاللہ میں آپ کی فول ہیلپ کرنے کی کوشش کروں گا امید ہے کہ آپ کے تمام تر کمنٹس کے اوپر میں نے آپ کو ویڈیو پروائیڈ کی اور آپ کو تمام تر پوائنٹس سمجھ بھی آ چکے ہوں گے تو ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولیے گا یہ انفرمیشن آگے اپنی بینب بیندک شیئر بھی کیجئے گا اگر کوئی پوائنٹ رہ گیا ہے تو کمنٹ کیجئے گا انشاءاللہ ریپلائی دینے کی فول کوشش کروں گا اور مجھے دیجئے جازتا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ بیسٹ